ہم ایڈوانٹیجز کی بڑی ڈیٹیل سے بات کرتے آئے ورک لائف بیلنس، کمپنسیشن، لوکیشن، پھر آپٹمیزم کہ جناب کل کیسا تھا اور آج کیسا ہے اور آنے والا کل کیسا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں ملک کے معاشی حالات کی آپ کے کریئر ایز ای فری لینسر پہ ایمپیکٹ کی یعنی کہ اگر ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے تو کیا آپ کا فری لینسنگ کریئر ایمپیکٹ ہوتا ہے ہاں یا نا اگر ملک میں کوئی پرابلم ہے آپ کو ایز ای فری لینسر اس کا افیکٹ ملتا ہے ہاں یا نا ہم دیکھتے ہیں نا اردگرد اپنے عزیز و کارب دوستوں سے یا دوستوں کے والدین سے کہ جناب ان کی جاب چھٹ گئی ہے ہی ایز بین لیڈ آف ورڈ کیا ہے لیڈ آف کہ کمپنی میں ریسیشن آیا اور کمپنی نے ان کو نوکری سے برخواست کر دیا ملازمت سے نکال دیا میرے ساتھ بھی ویسے ایسا ہی ہوا تھا ایک زمانے میں اور وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میں پراؤڈلی دوبارہ بتاتا ہوں کہ وہ وقت ہے آج کا وقت ہے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا میں دوبارہ نوکری نہیں کروں گا غلام ابن غلام ابن غلام کیے یعنی کہ بریکنگ دا چینز میں نے اپنے فیر کو توڑ کے توڑی یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے فیر کو توڑنا اور پھر بریکنگ دا چینز تمام زنجیریں توڑنا جناب ریسیشن کا فری لینسنگ پہ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم ایک گرد جیساں دیکھتے آئے ہیں کہ جناب جاپ چھوٹ گئی کمپنی جو ہے وہ ملٹائی نیشنل کمپنی پاکستان سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے چلی گی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب جاپ لیس ہو گئے سیٹ کو آپ کی لائف آپ کی پرابلمز آپ کی پیسے کی ضرورت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اگر اس کا اپنا کاروبار ڈینجر میں ہے دیکھئے اگر اس کا کاروبار خراب ہے یا معاشی حالات کی وجہ سے بند کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھے گا بعد میں آپ کا انٹرسٹ کے بارے میں سوچے گا جو کہ وہ کبھی سوچتا نہیں ہے اس لیے کہ ظاہر ہے جب وہ کاروبار کریں نہیں سکتے تو وہ کیسے آپ کے بارے میں سوچے باہر کے ملک میں سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں ان پرٹیکلر پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ایکسپٹ پائی دی میجر ملٹائی نیشنل کمپنیز بٹ وہ بھی ایک حد تک آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کے بعد نوکری تو گئی نہ تو جناب اگر ملک میں خانہ جنگی ہے اگر ملٹائی نیشنل کمپنی جناب کسی بھی وجہ سے اپنا آپریشن ایک کنٹری کے اندر وائنڈ اپ کر گئی ہے وہ نظر انداز ایفیکٹ نہیں کرتا آپ کو ایز ای فری لینسر ایک سٹیٹس کے مطابق آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہو 49% فری لینس کمیونٹی تقریباً 50% کمیونٹی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا ایکنومک اپس انڈ ڈاؤنز ہیں یعنی کہ اگر ملک میں ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو گیا یا معاشی استقام نہیں ہے انسٹیبلیٹی ہے یہ آپ کو ایز ایفری لینسر نہیں کرتا تو جناب آپ کو اور کیا چاہیے کہ دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے آپ کو کیا میٹر کرتا ہے آپ آپ کا کمپیوٹر اور آپ کا انٹرنیٹ اگر یہ تین چیزیں ہوں تو میں آپ کو بڑے وصوق سے بتا سکتا ہوں کہ میں ایسے فری لینسر کو بھی جانتا ہوں جو میڈل ایس کے رسپائٹ آف آل دو پرابلمز اچھا کام کر رہے ہیں اور اچھا کمار رہے ہیں نہ صرف اچھا کمار رہے ہیں گد روزگار کے مواقع بھی دے رہے ہیں حالانکہ ان کے ہاں کافی فنانشل اکنومک اپس ان ڈاؤنز رہے ہیں رائٹ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ان ممالک کی جہاں پہ انسٹیبلیٹی ہے پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے یا ایٹ وار ہیں ان ممالک کے اندر بھی کام کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو جمع کشمیر کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں مقبوضہ جمع کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں اپنی لائف اکسل کر رہے ہیں بکوز فری لینسنگ کا ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی اکنومک اپس ان ڈاؤنز پلٹیکل انسٹیبلیٹی کسی بھی وجہ سے جو ملک اثر انداز ہو رہا ہے ان کا ایک کام پہ اثر انداز نہیں ہوتا ان کے لیے تو امپلائر ہے اپنی سکل ہے اپنی ویل اور ڈیٹرمینیشن ہے اور کام کرنے کی ایک ایبیلٹی ہے اگر یہ سب کچھ ہے ایویٹھنگ ایلس ایس سیکنڈری